بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو آڈیو بکس چینل میں آپ چھپکو ہشامدید کہتے ہیں چنگیز ہان کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں چھکڑوں والی جنگ اس زمانے کے چینی ان وحشیوں کو تیر کمان والے وحشی کہتے تھے اور یہ ہر طرح کی تہذیب سے ناشنا جنگجو وقت بے وقت اونچے اونچے کہہ کے لگاتے اور ہر وقت ہسنا بولنا پسند کرتے تھے یہ وحشی انتہائی سخت جان تھے کئی کئی دن گھوڑوں پر سوار گزار دیتے گھوڑوں پر سواری کے دوران ہی کھاتے پیتے رہتے تھے زندگی ان کے لیے کسی طرح سے بھی آسان نہ تھی سخت موسم اور اردگد موقع کی تلاش میں تاک دشمن ان کو ہر وقت موت اور زندگی کی کشم کشم میں رکھتے تھے چنگیز ہان کے ہاندان کا تصور یوں تھا کہ یہ بڑے پور مزاق اور حس مکھ لوگ ہیں اور ان کا یہ مزاق بھی کبھی کبھی اتنا ہی سخت ہوتا جتنی ان کی صفا کی ان کے پاس جب وافر شکار آ جاتا تو ان کے کھانے ساتھیوں کے لیے پرتکلف ہو جاتے مگر ایسے کھانوں کے لیے مواقع بہت کام آتے ایسے آرام سے بیٹھ کر کھانے یا تو شادیوں کے موقع پر میسر آتے یا جب کوئی مر جاتا تو اس کے سوک پر آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے پکائے جاتے تموجن جب اپنی منگیتر بورتائی کے پاس پہنچا تو بورتائی کا باپ اونچے لمبے صحت مند تموجن یعنی چنگیز ہان کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا میں نے جب تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہارے ہاندان کا شرازہ بکھرنے کا سنا تو مجھے یقین نہ تھا کہ میں تمہیں پھر اس طرح دوبارہ زندہ سلامت دیکھ سکوں گا تموجن نے یہ سن کر ایک وحشیانہ کہکہ لگایا بورتائی کے باپ نے تموجن اور اس کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کے لیے خوب زوردار دعوت کا انتظام کیا بے شمار جانور کٹے گئے اور موٹے موٹے دمبوں کے تکے کوئلے پر بھوننے لگے تموجن اور اس کے جنگجو ساتھی بورتائی کے باپ کے یورٹ میں داہل ہونے سے قبل اپنا اسلہ یورٹ کے دروازے پر چھوڑ آئے تھے اور یورٹ کے اندر بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے پینے پلانے ہسی مزاگ کرنے اور تالیاں بجانے میں مصروف تھے جس کا جام حالی ہوتا ملازم بھاگ کر اس کا جام پھر لبریز کر دیتے بورتائی کے باپ نے تموجن اور اس کے ساتھ آئے ہوئے جنگجو کی ہاتھر توازوں میں کوئی قصر نہ چھوڑی دو دن ان سب نے ہوب موجملا کیا چاولوں کی شراب اور نت نئے کھانے خوب مزے سے کھائے تیسرے دن اس زمانے کے رواج کے مطابق بورتائی سفید سمور کا لباس لمبا سا لبادہ پہنے سر جکاہ سردار کے پاس آ کر بیٹھ گئی اس کے بالوں میں چاندی کے سکے پروئے گئے تھے اور ننی ننی مورتیاں درمیان میں لگا کر بالوں کی عرائش کی گئی تھی اس کے سر تاج کی طرح سنوبر کی چھال کی مہروتی کلہ تھی جس کے اوپر ریشمی کپڑا منڈا ہوا تھا وہ ہموش بیٹھی اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب رواج کے مطابق رخصتی کے وقت وہ ہیمہ ہیمہ چھپتی پھرے گی اور اس کا دولہ چنگے اصحان رسم کے مطابق اس کو ڈومتا پھرے گا اور پھر اپنی سالیوں سے مزاق مزاق میں لڑتا جگڑتا گوڑے پر بٹھا کر اسے اڑا لے جائے گا رسم و رواج کے مطابق آہر وہ گھڑی آ گئی جس کے لیے تین دن اور تین راتوں سے یورٹ میں جشن کا سا سامان تھا وہ رخصت ہونے پر چنگیز ہان کے ساتھ گوڑے پر سوار تھی اس کے پیچھے اس کے نوکر اپنے ساتھ ایک قیمتی سموری لبادہ اٹھائے چلے آ رہے تھے یہ لبادہ چنگیز ہان کی ماں کے لیے توفہ تھا جسے اس نے چنگیز ہان کے یورٹ میں داخل ہونے پر ماں کو پیش کرنا تھا اب وہ چنگیز ہان کی ملکہ تھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا کہ وہ اس کے یورٹ کی نگرانی اور قیمتی اشیاء کی حفاظت کرے ہان جب یورٹ میں ہو تو ہر طرح سے اس کی حدمت اور جب وہ شکار کو باہر جائے تو جاتے وقت اسے ہتھیاروں سے لیس کرے وہ اپنی قسمت پر نازہ تھی کہ اسے بڑے ہان کی ملکہ بننے کا عزاز مل گیا تھا وہ چار سال قبل جب ہان کی منگیتر بنی تھی تو وہ اس دن کی شدت سے منتظر تھی چنگیز ہان کی ملکہ کا ذکر تاریخ میں بورتائی فوجوں کے نام سے ملتا ہے وہ اس وقت اپنے گھٹو نوا کی عورتوں میں سب سے بلند مرتبہ حاصل کر چکی تھی بعد ازاں تین بیٹوں کی ماں بن کر وہ چنگیز ہان کے لیے بھی بہت انمول ہو گئی سہرائے گوبی کے پرانے چھک جگڑے ایک بار پھر بڑک اٹھے شمالی میدانوں سے ایک بیل غام قبیلے نے حملہ کر دیا یہ لوگ مکریت کہلاتے تھے اور انتہائی طاقتور اور غیشی تھے ان کا تعلق ٹنڈرہ کے علاقوں کے قدیم بشندو کی نسل سے تھا یہ برفانی علاقوں کے لوگ تھے جہاں انسان بغیر پئیوں کی گاڑیوں میں یوں سفر کرتے تھے جن میں کتے جتے ہوتے تھے یہ قوم ہر لحاظ سے بدحال تھی اور ان کا تعلق اس جنگجو کے رشتہ داروں سے تھا جس کے پاس سے چنگیز ہان کے باپ نے اٹھارہ سال قبل اولون کو اغوا کیا تھا جو چنگیز ہان کی ماں تھی یہ لوگ پرانی رنجشوں کو کبھی نہیں بھولتے تھے اور جوں ہی موقع ملتا دشمنوں کی عزتوں سے کھیلنا اپنا حق سمجھتے تھے اس مشکل وقت میں چنگیز ہان کو اپنے مو بولے باپ کے دربار میں جا کر مدد طلب کرنے کا حیال آیا کیونکہ چنگیز ہان کے والد کے زمانے سے دونوں قبیلوں کے درمیان مدد کا پیمان تھا چنگیز ہان گوڑے پر سوار تیر چلاتا حملہ آوروں کے نرگے سے نکلا لیکن بورتائی حملہ آوروں کے چنگل میں یوں پھنسی کہ نکلنے کا راستہ نہ پاسکی ہر طرف دشمن تلواریں نکالے ہوئے اس کو حسار میں لیے گرفتار کرنے لگے اور اس زمانے کے قبائلی انصاف کے مطابق اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا گیا جو اس کی اغوا شدہ ماں کا رشتہ دار تھا وہ شخص بھی زیادہ دیر تک چنگیز ہان کی بیوی کو اپنی گھٹیا ہائشات کا شکار نہ بنا سکا چنگیز ہان اپنے جان اساروں کے ساتھ ساتھ اپنے مو بولے باپ کی مدد حاصل کرنے میں کامیاب رہا یوں ایک زبردست لشکر کے ساتھ بورتائی کی تلاش میں حملہ آور ہوا وہ چیخ چیخ کر اپنی گمشدہ بیوی کو پکارتا ہوا غزبناک طریقے سے بورتائی بورتائی کہتا ہوا سامنے آنے والی ہر چیز کو تہس نیس کرتا ہوا بلاہر بورتائی تک پہنچ گیا بورتائی شدت جذبات سے اس سے چمٹی جا رہی تھی اس وقت چنگیز ہان کہیں سے بھی وحشی چنگیز ہان نہیں لگ رہا تھا اس وقت وہ صرف ایک محبت کرنے والا شوہر تھا جو اسے ظالموں کے حسار سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے چلا کر اپنے رفیقوں کو اطلاع دی جس کی تلاش تھی وہ مل گئی ہے بورتائی بہت دنوں سے دشمنوں کے پاس بے بسی کے عالم میں رہی تھی اس زمانے کے وحشیانہ نظام میں یقیناً اس کی عزت محفوظ نہیں رہی ہوگی مگر بورتائی سے بہت محبت کرتا تھا پھر وہ اس کے تین بیٹوں کی ماں بھی تھی اس نے یہ سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے بورتائی کو پہلے جیسی عزت دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سانحے میں بورتائی بے غصور تھی عورت صدیوں سے طاقتور کے ہاتھوں پا مال ہوتی آئی ہے دشمنوں کے پاس بہمال ہوتی آئیتی وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ نے بھی ماضی میں قانون طاقت کے تحت اس کی ماں کو این شادی والے دن سبردستی اغواہ کر کے اپنی بیوی بنایا تھا سہرائی قبیلے صدیوں سے یوں ہی لڑتے مرتے چلے آ رہے تھے زمانہ امن کی مدت زمانہ جنگ سے بہت محصر رہتی تھی چنگیزان اپنے مو بولے باپ تغرل کی سربرستی میں حاصل طاقتور ہوتا جا رہا تھا مگر مشرق سے تاتاری پرانی دشمنیاں بولانے کو تیار نہیں تھے ایسے میں بے تہاشا جسمانی قوت برداشت اور ایک بھیڑیے کیسی جبلت اسے ہمیشہ ہترے کا احساس دلاتی اور وہ اکثر بڑے بڑے حملوں سے جان بچا لیتا ایک مرتبہ شکار کے دوران وہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور کئی دن وہ برف پر مردہ سا پڑا رہا اس وقت وہ شدید زہمی تھا اور اس کے حلق میں ایک تیر پیوست تھا وہ تو اس کی قسمت نے ساتھ دیا کہ اس کے چند رفیق اسے تلاش کرتے ہوئے اس تک پہنچ کے اور انہوں نے وفہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے زہم سے خون چوسا اور ایک پیالے میں برف پگلا کر اس کے زہموں کو صاف کیا اس کے حلق سے آہستہ آہستہ تیر نکالا اور اسے کسی نہ کسی طرح اپنے ٹھکانے تک لانے میں کامیاب ہو گئے جہاں سخت جان چنگیز ہان چند ہی دنوں میں پھر سے سخت جان پہنسے کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ایک دفعہ ایک بظاہر دوست بنے ہان کے یورٹ میں اسے دعوت پر گلایا گیا اسے پتا چلا کہ جس کیمتی کالین پر دعوت کے وقت اسے بٹھانا ہے اس کے نیچے ایک گہرا کھوان کھودا گیا ہے جس پر بیٹھتے ہی وہ کالین سمیتے گہرے اندھے کھوان میں گرا دیا جائے گا کسی رازدار نے درے پردائے سے حبر کر دی اور اس سازش سے بھی بال بال بچ گیا چنگیز ہان کے دوستوں اور جان اساروں کی تعداد تیرہ ہزار جنگجوں پر مشتمل ہو گئی وہ موسم گرما کی چراغاؤں سے موسم سرما کی چراغاؤں کی طرف رواندوان تھے وہ ایک لمبی سی وادی میں کتار درکتار محفے سفر تھے ان کے چھکڑے جن پر ہیموں سے پورے پورے گھر بنے ہوئے تھے کھڑ کھڑ کرتے گسٹ رہے تھے شام کا وقت تھا کہ اچانک ایک گھر سوار نے آ کر اطلاع دی کہ افق پر دشمنوں کا لشکر نظر آیا ہے اور تیزی سے ان کی طرف حملہ آور ہونے کی نیت سے آنا چاہتا ہے یہ دشمن اس کے لشکر کی دوگنی تعداد سے بھی زیادہ تھے جو بھرغہ تائی کے قیادت میں اس کو نیستو نبود کرنے کی ارادے تھے آ رہے تھے بھاگنے کا مطلب تھا کہ تمام تر مال مویشی اور دوں اور قبیلے کی تمام مال و دولت سے محروم ہونا لڑنے والے دستوں کو یکجہ کر کے مقابلہ کرنا یوں مشکل تھا کہ دشمن بلندی پر تھا اور وہ ان کے تیروں کے نشانے پر تھے اور وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے یہی ہانہ بدوشانہ زندگی کا ایک فیصلہ کن نازک موڑ تھا یا آر یا پار حاضر دماغ اور فیصلہ کی خوبیوں سے عراستہ چنگیز ہان نے فل فور کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے پہلی صف جنگجو سپائیوں کی بنائی اور ان کو ایک ایسی جگہ کھڑا کیا کہ ان کی پشت جنگل کی وجہ سے محفوظ تھی دوسری طرف اس نے چھکڑوں کا ایک بڑا سا چکور ہلکہ بنایا یہ ہلکہ اندر سے حالی تھا اور اس حالی جگہ پر اس نے اپنے تمام قیمتی جانگروں کو ہنکا دیا اور چھکڑوں پر عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کر دیا اور چھوٹی عمر کے لڑکوں کو تیر کمان دے کر مسلح کر دیا اب وہ اپنے سے دگنی اور کئی گناہ زیادہ فوج سے مقابلے کے لیے تیار تھا جو اس کو کمزور جان کر اس پر حملہ کرنے کے لیے چلے آ رہے تھے اور وہ پوری طرح جنگی اصولوں کے مطابق ہر طرح کی اتھیاریوں سے ہراستہ پانچ پانچ سو کے دستوں میں تقسیم تھے ان دستوں کی ایک ایک صف میں ایک ایک سو جنگیو تھے تیرہ ہزار منگول چنگیز ہان کے ساتھی اور تیس ہزار تائی جوت موت کا کھیل کھیلنے کے لیے آمنے سامنے تھے کہہرے خداوندی بہت قریب ہو گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچانک موت کا شیطانی کھیل شروع ہو گیا دونوں طرف سے بے پناہ یلگار ہوئی تلواروں کے ٹکرانے سے عجیب عجیب آبازیں نکلنے لگیں دونوں فریق شاترانہ چالوں سے فتح کے حصول کے لیے حوب جان مار رہے تھے کیونکہ شکست کا مطلب تھا موت ایک زلت امیز موت چھترنچ کے کھیل کی طرح بازی کبھی ادھر ہوتی تو کبھی ادھر آخر تائجوں کے جوان تیزی سے کٹنے اور باقی حوصلہ چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگے چنگیرسان اور اس کے جری رفیق کامیاب ٹھہرے آج اس نے اور اس کے دوستوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ دوسروں سے زیادہ صفاق اور حمد والے ہیں یوں چنگیرسان اس دمانے کے دستور کے مطابق ہاتھی دانچ سے بنی جریب ہاتھ میں لیے چھاتی تان کر گھومتا نظر آتا جس کا مطلب تھا لوگوں کا سردار اب اس کی بے دہاشا کامیابی کی حبریں چاروں طرف گردش کر رہی تھی اور موقع شناس جنگجو جوک در جوک اس کی طرف امڑے جلے آ رہے تھے وہ بھی دن بہ دن بہادروں اور جنگجو کی تداد میں اضافے کا خواہش مند تھا اس لئے آنے والوں کو خوش آملیت کہنے میں کتائی نہیں کرنا چاہتا تھا چند ہی ماہ میں اس کے پاس بہادروں کے گروہ آتے چلے گئے جنہوں نے بعد ازاں اس کی طاقت میں اتنا اضافہ کر دیا کہ اس کا نام تاریخ میں نقش ہو گیا اور آج سینکڑو سال گزرنے کے باوجود بھی جہاں کہیں وحشت طاقت درندگی اور ظلم یکجہ ہو جائے تو اس شخص کو چنگی احسان سے تشبیح دی جاتی ہے اپنے سے بڑے دشمن قبیلے کا حاتمہ کر کے اس زمانے کے رواج کے مطابق لوٹا ہوا مال اور عورتیں مال مویشی آپس میں بانٹ کر اسے کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہیے تھا مگر چنگی احسان ایسا نہ تھا اس میں چیتے کسی پھرتی لومڑی جیسی مکاری اور بھیڑیے کی روح سمائی ہوئی تھی اور وہ بہت آگے سوچ رہا تھا اس کے دشمنوں نے اسے کچھ ایسے سبق سکھائے تھے اور مسلسل قدم قدم پر حالات کے چھٹکوں نے کچھ اس طرح مضبوط اور طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ ہر وقت پارے کی طرح گردش میرانا پسند کرتا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اردگرد کے تمام چھوٹے موٹے قبائل کو اپنی طاقت سے حراسہ کر کے انہیں ایک بہت بڑی طاقت میں ایک بڑے سائبان تلے اکٹھا کرنے کے لیے اونچے اونچے خواب دیکھنے لگ گیا ہر وقت کے لڑائی جگڑے ممولی لوٹ مار اس کے شیعان شان نہ تھی اگر اردگرد کے تمام چھوٹے موٹے قبائل اس سے مروب ہو چکے تھے اس ماحول میں اس نے گردو نوا کے سرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنا حیال پیش کیا اور انہیں کہا آؤ مل کر اپنا ایک سردار اعظم انتحب کر لیں اس وقت اس زمانے کے مشہور نجومی نے پیش گوئی کر دی کہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا حکمران ہوگا جس کا لقب چنگیز ہان یعنی ہانوں کا ہان ہوگا اس نے مزید بتایا میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس کا نام چنگیز ہان ہوگا اس ممتاز نجومی نے بھی پیش گوئی کر کے گویا چنگیز ہان کے لیے چنگیز ہان بننے کا سارا راستہ ہموار کر دیا بلاہر سرداروں کا اجلاس منقد ہوا اس وقت یہ سب کا انوکھا حیال تھا اس منفرد اجلاس کو اس وقت کورل تائی کا نام دیا گیا اس اجلاس میں بیشتر قبائلی سرداروں نے چنگیز ہان میں بہادری اور وحشیانہ جارہان آنداز دیکھ کر محسوس کیا کہ یہ سربراہوں جیسا طریقہ ہے اس نجومی نے رائے ہموار کر دی اور یوں منگول تموجن چنگیز ہان کے لقب سے تمام سرداروں کا سردار یعنی بڑا ہان چن لیا گیا دوستو چنگیز ہان کا تیسرا حصہ یہاں پر ہتم کرتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ